اللہ رب العزت نے ہمارا جو ایک نظام بنایا ہے اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں ہم یہ تہہ کر لیں خوشی ہو غم ہو دکھ ہو یا سکھ ہو بیماری ہو صحت ہو دولت ہو غربت ہو ہر حال میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے بس عبادات میں مزہ آئے عبادات میں مزان آئے ہر حال میں عبادت کرنی ہے لطف آئے لطف نہ آئے تلاوت پھر بھی کرنی ہے سردی لگے یا گرمی لگے نماز وقت پہ پڑھنی ہے بس فقر کا خطرہ ہو یا نہ ہو زکاة بہر صورت ہم نے ادا کرنی ہے تو جب یہ فیصلہ کریں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ عبادت کرتے وقت انسان کو لطف آنا شروع آتا ہے حضرت حاجیم دادلہ مہاجر مکی نبر اللہ مرقدہ سید الطائفہ تعلم دیوبند سے وابستہ تمام مشاہ کے پیر اور پیروں کے پیر اور اس برے آزم میں خصوصاً اور دنیا میں خانقاہ کی لائن سے جتنا فیض حاجی صاحب کا ہے ہمارے ماضی قریب میں شاید کسی اور شخص کے اتنا فیض حکیم العمت مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے اگر حاجیم دادلہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی صحبت مجھے نہ ملتی تو میں فتوے باس مولوی بنتا یہ حاجی صاحب کی صحبت ہے اگر میں فتوے باس مولوی نہیں بنا میں نے حالات کو سمجھ لیا یہ حاجی صاحب کی صحبت کا اثر ہے تو رہای صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی انسان اللہ کی اطاعت میں لگتا ہے تو یہ فوراً عبادت نہیں بنتی مرحلہ بار بنتی ہے حضرت فرماتے تھے کہ دینی عمل پہلے ریاہ کی شکل اختیار کرتے ہیں لوگ سمجھیں گے بہت نیک آدمی ہے تقریر بڑی اچھی کرتا ہے ذکر بہت اچھا کرتا ہے نماز بڑی اچھی پڑتا ہے میں تحاجد پڑھوں ان لوگ پتہ بھی چلے تحاجد پڑتا ہے میں دین کا کام کروں پتہ بھی چلے اتنا کام کرتا ہے تو وہ فرماتے تھے کہ دینی عمل پہلے ریاہ بنتا ہے لیکن اس کو اس خدشے سے کے ریاہ ہے دینی کام نہ چھوڑے ریاہ کا علاج کرے اور کچھ وقت کے بعد وہی دینی عمل اس کی عادت بنتی ہے اب ریاہ تو نہیں رہتی اب عادت بن جاتی ہے اگر اس وقت کے نفل وقت پہ نہ پڑے طبیعت بیچین ہوتی ہے اس کی عادت بنتی ہے اور اگلے مرحلے میں وہی اس کی عادت عبادت بن جاتی ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ عبادت تک پہنچنا ہے ان خدشات کے پیش نظر عبادت کو چھوڑنا نہیں ہے حضرت حکیم العمت مجدد الملت مولانا شرف علی ثانوی نورا لمرقد ہو کے اجل خلیفہ حضرت مولانا عبرار لگ ہر دوئی رحمت اللہ علیہ یہ حضرت حکیم العمت ثانوی رحمت اللہ علیہ کے آخری خلیفہ ہیں جو دنیا سے رخصت ہوئے حضرت ہر دوئی رحمت اللہ علیہ کہ ایک شخص بیعت تھے اور انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ میں دکان پہ بیٹھا ہوتا ہوں کپڑا بیچتا ہوں اور ساتھ غیبت بھی ہوتی ہے جب گاک نہیں ہوتا تو فضول کا پہ بھی لگتی ہے تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے اجواب میں لکھا کہ آپ اپنا کپڑا فروخت کیا کریں اور جب وہ گاک نہ ہو اور وقت میں لے تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھ لیں تو پھر ذکر شروع کر دیا کریں جب ان کو خط موصول ہوا تو انہیں حضرت کو پھر خط لکھا انہیں کہ حضرت میں نے فارغ وقت میں ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرنا شروع کیا ہے لیکن اب میرا دل بہت خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بہت نیک سمجھتے ہیں میرا دل بہت خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کو نیک سمجھتے ہیں تو اب ریانی شروع ہو گئی ہے حضرت نے واپسی خط رکھا تو حضرت نے فرمایا کہ اب تمہارے دل میں آتا ہے کہ لوگ تمہیں اچھا سمجھتے ہیں تو کیا تم اس پر خوش ہو کہ لوگ تمہیں برا سمجھیں تم کیا چاہو گے لوگ تمہیں برا سمجھیں تو اگر تم چاہتے ہو برا سمجھے پھر بتاؤ تم لوگوں کے لئے ذکر نہیں کرتے اگر لوگ اچھا سمجھتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے اس میں ہرجواری بات کون سے اگر لوگ اچھا سمجھتے ہیں تو یہ شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں اور ان دھوکوں کا علاج چونکہ شیخ سمجھتا ہے اس لئے ہم تعلق رکھنے والے اور بیعت کرنے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ خطوط لکھ کے اپنی صلاح کروایا کریں جب کوئی شخص بیعت ہو تو خط لکھے گناہ ضرور بتائے اپنی بیماریوں تو تعلق رکھے اپنی بیماری دور کرنے کے لئے مشورہ طلب کرے اس کی پابندی کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ خط لکھنے سے اور پھر خط پر عمل کرنے سے فائدہ کتنا ہوتا ہے آپ محسوس فرمائیں گے لیکن جب رابطہ رکھیں گے تو پھر